ہیلو فینڈز دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے برائٹ کوم گروپ کے لیے پرٹی سٹارٹنگ کریں ان سے پہلے آپ سے دو ریکویسٹ کرنا چاہوں گا پہلے ریکویسٹ کی اگر آپ چینل کو فرسٹ ایم دیکھ رہے ہیں سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ہٹ کر لیجئے اور دیمیٹیا ٹریڈنگ کاؤنٹ اوپن کرانے کے لیے ڈسکرپشن باکس میں لنک آپ کے لیے دیا گیا ہے برائٹ کوم گروپ کا 52 ویک ہائی ہے 143.50 کا لو ہے 3.80 کا دوستو گجب کی تیجی دکھائی ہے اسی سٹوک نے 3.80 کا اس کا 52 ویک لو اور ہائی ہے 143.50 کا کمال کی بات ہے اتنی تیجی آپ کو کہیں جلدی نہیں دیکھنے کو ملے گی اس کمپنی کے سٹوک نے لگاتار اپر سرکٹ ہٹ کیا ہے اور پریویس ٹریڈنگ سیشن میں دیکھیں تو 119.0 کے اوپر اوپن ہونے کے بعد 130.50 کا ہائی بنا ڈالتا ہے اور 118.75 کا لو 46,21,650 نسی کے اوپر ٹوٹل وولیم جنید ہوا بیسی کو پر دیکھیں تو 8,90,063 8,90,063 ٹوٹل وولیم جنید ہوا کمپنی کی مارکٹ گاپ ہے 13,124 کروڑ روپے 126 کے اوپر بند ہوا تقریبا 0.84% کی تیجی کے ساتھ دوستو برائیٹ کوم گروپ کو لے کر ایک بہت ہی لیٹسٹ اپ ڈیٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا برائیٹ کوم گروپ لیمیٹڈ جو ہے شیئرز کے allotment کو کنسیڈر کرنا چاہتا ہے ایک وائزیشن کے لیے ابھی آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا ہوگا لیکن اب سمجھ میں جروہ جائے گا دوستو یہاں پہ دیکھیں تو برائیٹ کوم گروپ کے ڈیریکٹرز کی ایک میٹنگ ہونی ہے 9 دیسمبر 2021 تھسڈے کو اس میٹنگ میں بیسیکلی جو ڈیریکٹرز ہیں یہ ڈسکس کریں گے ایشو کے اوپر اور allotment of ڈیوٹی شیئرز کون سا ایشو جو یہ آئیڈ ٹیک کمپنی انڈیا کے اندر ایک وائر کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے دوستو بات کچھ ایسی ہے کہ یہ ایک انڈیا آئیڈ ٹیک فرم ہے جس کا نام انہوں ڈسکلوز نہیں کیا ہے کیونکہ وہ ابھی confidential ہے تو ایک ایسے سمجھئے کہ انڈیا کے اندر ایک ایڈ 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 وائرٹیزمنٹ ٹیک بیسڈ ایک کمپنی ہے جس کے اندر یہ ایک وائزیشن کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے یہ کچھ پریفرینشل شیئرز جو ہے allotment کریں گے تو اس کو لے کر اس مددے کو لے کر 9 دیسمبر 2021 کو پریٹ کوم گروپ لیمیٹیڈ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ اسکیڈیول کری گئی ہے آئی ہوپ اب آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے جولائی 7 2021 کو کمپنی نے انانونس کیا تھا کہ یہ ایک لیٹر آف انٹینٹ ل او آئی سائن کر رہے ہیں رائٹ ایک کمپنی کے ساتھ اسی ایک وائزیشن کے ریگارڈنگ میں رائٹ اور اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ کافی کلوز ہیں ڈیفنیٹیو اگریمنٹ سائن کرنے کے لیے اسی ایک وائزیشن کو لے کر کے کمپنی آگے آنے والے ٹائم میں کچھ اور ڈیٹیلز ریلیس کرے گی کیونکہ ابھی اس ایک وائزیشن کو لے کر کے کونفیڈنشل کلوز ہے اسی لئے بہت زیادہ کچھ انہوں نے بتایا نہیں ہے رائٹ تو چلیے اس سے پہلے آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا اس سے پہلے اب یہ تو ہو گیا اس سے پہلے بھی اس نے جو ہے کمپنی نے برائٹ کوم گروپ نے ایک لیٹر آف انٹینٹ جاری کیا تھا سائن کیا تھا بسیکلی ایک ڈیجیٹل مارکیٹنگ سرویس کمپنی کے ساتھ جو آؤٹ آف انڈیا کام کرتی ہے with مور دن 1100 امپلوئیز and premium clients ہیں اس کے جیسے کی netflix ڈیزنی expedia bitle hulu and the new york times یہ details وہاں اس کمپنی کے details اس کمپنی کی بھی details جو ہے اس کمپنی نے برائٹ کوم گروپ نے ریلیز نہیں کیونکہ وہ بھی کونفیدنشیل ہے جب تک وہ پوری طریقے سے کونفیدنشیل کی کلوز ختم نہیں ہو جاتی یعنی اگر acquisition complete نہیں ہو جاتا تب تک یہ information نہیں disclose کرنی ہے تو اس کو لے کر کے کمپنی نے جب لیٹر of intent سائن کیا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا آپ کو یاد ہو تو رائٹ اگر آپ میرے چینل پہ ریگلر ہوتے ہیں دیکھتے ہیں تو آپ کو پہلے سے پتا بھی ہوگا اس کے اوپر میں نے چرچہ کری تھی جب یہ خبر آئی تھی اب یہ ساتھ میں اس کو بھی attach کر دیا ہے جس کو میں آپ یاد دلانے کیلئے بتا بھی دیا تو دوستو یہ 9th December 2021 کو جاننے کا موقع ملے گا چلیئے خیر اپنا کیا this is all in this video